ہر بار سنوار کو موت کے گھاٹ اتارنے کی پلان کو رد کر دیا مگر اب نیتن یاہو کے تیور بدلے ہوئے ہیں اسرائیل آروپ لگا رہا ہے کہ اپنی موت کو نیوتا دینے والا حماس خود ہے کیونکہ تازہ جنگ کی شروعات حماس کی طرف سے ہی ہوئی اس نے سیز فائر کے دوران گازہ سے اسرائیل پر راکٹ دا گئے اور تو اور جس یروشلم شہر کو اسرائیل اپنی راجدھانی بتاتا ہے وہاں بھی حماس نے اپنے دو لڑا کے بھیج کر دن دہاڑے سرے آم قتلے آم کرا دیا اس لیے گازہ پر حملہ شروع کرتے ہی نیتن یاہو نے پھر دوہر آیا ہے کہ اب اسرائیل گازہ سے تب ہی نکلے گا جب حماس کا وجود مٹی میں مل جائے گا لیکن اسرائیل کے حملوں کا حماس پر رتی بھر کا اثر نہیں پڑا ہے کیونکہ حماس نے بھی اپنے تیور دکھا دیئے ہیں اس نے بھی دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اب اسرائیل جنگ جیت کر دکھا دے جو وہ گازہ پر حملے کر کر کے پچھلے پچاس دنوں میں حاصل نہیں کر پایا اسے وہ اب بھی حاصل نہیں کر پائے گا دیکھیں اسرائیل کی مہا جنگ کے سے دوسرے چرن سے حماس کے نیتا تھر تھر کام پر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے اپنی خفیہ ایجنسی موساد کو اس شخص کے مرڈر کا آرڈر دے دیا جو حماس کا سر ہے یہ آرڈر ہے حماس کے چیف اسماعیل ہانیا کو موت کے گھاٹ اتارنے کا موسیقی گازہ سے لے کر قطر تک اسماعیل ہانیا سے لے کر یاہیا سنوار تک حماس کے نیتاؤں کے بیچ ہڑکا مچا ہے ایک ایک کو اپنی جان کا ڈر ستا رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے حماس کے نیتاؤں کو ٹھکانے لگانے کا آرڈر دے دیا ہے اسرائیل کی بردھان منتری بینیامین نیتن یاہو پچھلے ہفتے ہی پوری دنیا کے سامنے تال ٹھوک کر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو لکھ کر دے دیا ہے کہ حماس کا ایک بھی نیتاؤں زندہ نہیں بچنا چاہیے پھر چاہے وہ گازہ میں ہو یا گازہ کے باہر حماس کے نیتاؤں دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوں اب مارے جائیں گے אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופנו ובסופו של דבר נחזיר את כולם יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת נחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופנו اوپر سے اس بیچ موساد کے ہیڈ قطر پہنچ گئے وہ قطر جہاں حماس کا سب سے بڑا نیتا اسماعیل ہنیا بیٹھا ہے وہاں موساد کی چیف نے قطر کے پی ایم سے بھی ملاقات کی موساد کی چیف کے قطر دورے نے حماس کے رانگٹے کھڑے کر دیئے ہیں کیونکہ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن حماس کو حلال کرنے کا یہ سب سے بڑا ذمہ سوپا گیا ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو وہ موساد جس کے جاسوس اسرائیل کے دشمن کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں یعنی اب اسرائیل سیدھا حماس کے سر اس کے دماغ پر گولی چلانے کے تیاری کر چکا ہے اور اسرائیل کی پہلی گولی چلے گی اسماعیل حانیہ پر کیونکہ حماس کا دوسرا نام ہی اسماعیل حانیہ ہے شروعات سے حماس سے جڑا حانیہ دو ہزار سترہ سے حماس کا ہیڈ ہے آج اگر حماس اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے بات کر رہا ہے تو اس کی وجہ حانیہ ہے حماس کی جنگ کی لڑنے کی اس طاقت کے پیچھے حانیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے حانیہ سننی مسلمان ہے مگر اس بات کو بھلا کر اس نے شیعہ ایران سے قریبیاں پڑھا کر حماس کو ہتھیار سے لے کر ٹریننگ اور فنڈ وہ سب کچھ دلوایا جس کی بدولت حماس سات اکتوبر جیسا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر پایا حماس کی ہر چال کے پیچھے حانیہ کا دماغ ہوتا ہے اس لیے حانیہ ختم تو حماس ختم تو کیا حانیہ کو مار ڈالے گی مسات اسرائیل ید کے پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہے کہ گازہ کی یہ لڑائی تب تک نہیں رکے گی جب تک حماس حلال نہیں ہو جاتا اور حماس تب ہی ختم ہوگا جب اسے چلانے والے اسرائیل ہانیہ جیسے نیتا مٹھی میں ملیں گے لیکن اسرائیل ہانیہ پچھلے کچھ سال سے اسرائیل سے ملو دور پشم ایشیا کے دیش قطر میں بیٹھا ہے قطر ہی اسرائیل اور حماس کے بیچ مدھیست عطا کروا رہا ہے اور قطر امریکہ کا پرانا ساتھی ہے خبر یہ بھی ہے کہ قطر اسرائیل کو صاف کہہ چکا ہے کہ وہ اس کے یہاں بیٹھے حماس کے نیتاؤں پر حملہ برداشت نہیں کرے گا اور خود نیتن یاہو قطر سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل قطر میں کوئی آپریشن نہیں کرے گا مگر اپنے دشمنوں کے آگے اسرائیل کو کچھ نظر نہیں آتا تب ہی تو اس نے حماس کے نیتاؤں کو ٹھکانے لگانے کے لیے موساد جیسی اپنی ایجنسی کو ذمہ سوپا اسی بات سے صاف ہے کہ اسرائیل کے ارادے خونخار ہیں موساد اسرائیل کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہے موساد اتنے خفیہ طریقے سے اپنے آپریشن چلاتی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگتی موساد کے جاسوس دوسرے دیشوں میں گھس کر اسرائیل کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر غائب ہو جاتے ہیں اور ان دیشوں کے خفیہ ایجنسیوں تک کو بھرک نہیں لگتی موساد کے جاسوس اپنے پیچھے ایک سراغ نہیں چھوڑ دی تب ہی تو ان کے آپریشن ثابت نہیں ہو پاتے موساد کو جو جانتا ہے وہ اس کے مرڈر والے آپریشن سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے نیتن یہو کو اسی لیے موساد پر پورا بھروسہ ہے دو ہزار دس میں موساد نے دوبائی کے ایک ہوتیل میں ہماس کے نیتا کی ہتیا کر دی تھی دو ہزار اٹھارہ میں موساد نے ملیشیا میں فلسطین کے ایک ویگیانک کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور تو اور انیس سو بہتر کے اولمپکس میں اپنے ایتلیٹوں کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے موساد میں پشیم ایشیا سے لے کر یورپ تک کسور وار فلسطینی سنگٹھن کے نیتاؤں کو چن چن کر مار گر آیا یہ تو ایسا کانڈ ہے جس پر ہالی ووڈ کے نردیشہ سٹیون سپیل بگ دو ہزار پانچ میں فلم تک بنا چکے ہیں اسرائیل کے دشمنوں کو چپکے سے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے موساد کی ایک خاص یونٹ کام کرتی ہے اس کے جاسوسوں کو ہتھیار سے بھی جان لینا سکھایا جاتا ہے اور ہتھیاروں کے بنا بھی انہیں بجلی کے رفتار سے اتنی تیز کار اور موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنے کام کو انجام دینے کے بعد وہ چھو منتر ہو جاتے ہیں بات سننے میں کسی ایکشن ہالی ووڈ فلم کی کہانی لگتی ہے لیکن موساد کے کام کرنے کا سٹائل کسی فلم سے کم نہیں دو ہزار اٹھارہ میں موساد کے جاسوسوں نے موٹر سائیکل کا استعمال کر کے ہی ملیشیا میں فلسطین کے ویڈ گیانک کے ہتھیا کی تھی ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپریشن کو انجام دینے میں موساد نے یہ مہارت اب جا کر حاصل کی ہے موساد شروعات سے ہی بڑے بڑے خفیہ ہتھیا کان کرتا رہا ہے موساد کی جاسوسی کی بدولت ہی اسرائیل انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں سیریہ سے گولان ہائٹس کا علاقہ ہتھیا پایا تھا اور آج بھی وہاں اسرائیل کی سینہ تینات ہے تب موساد نے ایلی کوہن نام کے اپنے جاسوس کو سیریہ پھیجا تھا اس جاسوس نے سیریہ کی سطھ میں بیٹھے بڑے بڑے نیتاؤں سے سیریہ کی سینہ کے ایسے راز اگلوائے کہ سیریہ کو گولان ہائٹس گمانا پڑا تھا اس بار نیتن یاہو کا سامنا ان کے پرانے دشمن سے ہے وہ اسرائیل ہنیا کی رگ رگ سے واقف ہے لیکن ہنیا بھی جانتا ہے کہ موساد اس کے پیچھے ہے اور اس کی ایک غلطی اس کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گی اسرائیل کے پردان منتری بینیامن نیتن یاہو نے صاف کہہ دیا کہ اب حماس پر کسی طرح کا رحم یا اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی یہی وجہ کی اسرائیل نے سات دن کے سیز فائر میں جو خفیہ جانکاری حاصل کی اس کی دم پر دکشنی گازہ سے لے کر ویسٹ بینک تک اسرائیلی سینہ نے ہوائی حملوں سے کوہرام ہی کوہرام مچا دیا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ دکشن گازہ کے کئی علاقوں میں لاشوں کا انبار لگ گیا موسیقی ویسٹ بینک سے گازہ تک اسی کیا وجہ ہے جن میں بچے اور محلائیں بھی شامل ہیں اسرائیل کے بھیشن حملوں کے بیچ ایک سوال پھر اٹھ رہا ہے کہ کیا حماس نے سیز فائر کی آرڈ میں اسرائیل کو بری طرح سے پھسا دیا ہے گازہ یدھ کو پچاس سے زیادہ دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی حماس زندہ ہے ابھی بھی حماس اسرائیل میں گھس کر حملہ کر رہا ہے یروشلم میں حماس کے لڑاکوں نے پیچ سڑک پر سات اکٹوبر جیسا موت کا تانڈب مچائے اور نیتن یاہو اور ان کی خونخار پوج کو یاد دلایا ہے کہ حماس کو سرنگ والا لڑاکہ سمجھنا اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ہے حماس صرف سرنگ سے ہی نہیں بلکہ سڑک سے سیدھے اسرائیل میں گھس کر حملہ کر سکتا ہے اور حماس نے یہی یروشلم میں کر دکھایا ہے حماس اسرائیل کو جنگ میں تھکا رہا ہے اور یہی اس کی یدھ نیتی ہے بخیر وہی تتحکم و تسیطر على الوضع القتالی في المیدان و تدک العدو و تجمعاته على مدار الساعة وفقا لخططها الدفاعیت المعدت با احکام قبل ان يبدأ هذا العدوان ویسٹ بینک میں خونی قدر پندرہ سو اکڑ زمین پر قبضہ اس وقت اسرائیل کی پردھان منتری نیتن یاہو جنگ کے موچوں پر اپنے ووجیوں کا حوصلہ بڑھانے میں جھٹے اسرائیل کی سینئر کمانڈر اپنے سینکوں کو صاف آدیش دے رہے ہیں کہ حماس کا ایک لڑا کا زندہ نہیں بچنا چاہیے حماس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی سینہ نے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کی جنگ میں یکرین یدھ میں مارے گئے کل ناغریکوں سے کہیں زیادہ سنکھیا میں فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ انیس سو سٹھ کے عرب یدھ سے کہیں زیادہ تعداد میں دونوں پکش کے لوگ گازہ جنگ میں مارے جا چکے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ گازہ یدھ میں اسرائیل کو کتنا فائدہ پہنچا اور حماس اسرائیل کے سامنے کتنے بڑی چنوٹی اس وقت بنا ہوا ہے سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اتری گازہ میں ہی اکیلے ایک لاکھ کے قریب بیمارتیں اب اتری گازہ میں رہنے لائک نہیں بچیں ہیں ادھر حماس کو حزباللہ اور ایران سے جس بڑی سینے ساہیتا اور سمرتھن کی امید تھی ویسا سمرتھن کئی وجہ سے حماس کو نہیں مل پایا ہے ادھر اسرائیل نے اتری گازہ کے ساتھ ساتھ ویس بینک پہ بھیشن حملے کرنے شروع کر دیئے ہیں دعووں کے مطابق ویس بینک کے بہت بڑے زمین کے ٹکڑے پر اسرائیلی سینہ قبضہ کر چکی ہے ویس بینک اور پوروی ییروشلم میں اسرائیل دو سو بیس سے زیادہ لوگوں کو مار چکا ہے جبکہ دو ہزار دو سو پندرہ کو گرفتار کیا ہے وہیں دو سو بیس گھروں کو اسرائیلی سینہ نے ویس بینک میں دھوست کر دیا ہے جبکہ تیس سالوں سے اسرائیل کے قبضے میں ویس بینک کی پندرہ سو اکڑ زمین پر ابھی بھی قبضہ ہے اگر ہم پچھلے ارتالیس گھنٹوں کی بات کریں تو اسرائیلی سینہ نے ویس بینک سے لے کر اتری گازہ تک دوسו سرسٹ ہوائی ہملکی ہے ویس بینک کے جنین شہر میں اسرائیلی سینہ کے زبردست کارוائی میں درجنوں فلسطینیوں کے مارے جانے کی رיפורט ہے עד עכשיו אנחנו שחררנו 74 חטופים מהם 50 ילדים ונשים שהיו במתווה המקורی אנחנו مخیبים להשלים את המתווה הזה להביא לשחרור כל ویس بینک سے گازہ تک دوسو سرسٹ ہوائی حملک بھلے ہی حماس اسرائیلی سینہ کو اتری گازہ اور ویس بینک اور دکشنی گازہ میں ٹکر دینے کی کوشش کر رہا ہو لیکن حماس کے ستر سے زیادہ کمانڈر مارے جانے سے حماس کا پورا وار پلان برباد ہو کر رہ گیا حماس کو ذرا بھی امید نہیں پچاس دن سے زیادہ کی بھیشن جنگ میں اب اسرائیلی سینہ کی چار سو ایکویں برگیڈ نے دکشنی گازہ میں حماس پر پوری طاقت سے دوبارہ حملہ کیا ہے اسرائیلی سینہ کا دعوی ہے کہ اس نے حماس کی گریڈ ویلی کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ حماس کی گریڈ ویلی میں موجود حماس کے کمانڈر لڑاکے راکٹ ڈیپو اور ہتھیاروں سے بھرا اسپتال اسرائیلی سینہ نے تباہ اور برباد کر دیا ہے اسرائیل کے اس حملے میں حماس کے دیڑسوں سے زیادہ لڑاکے اور سینئر کمانڈر مارے گئے یہ بخوط دیبوری ہیول کیلو اخریہ فگالہ شبات ہشبات خدشوفہنو ہم نفسک تا ملخمہ אז אני مبکش להבהיר אנחנו بملخمہ ونمشیخ بملخمہ سڑسٹ فیسدی ہارا حماس فلسطینیوں نے لگائی موہر ویسے تو قطر مصر اور امریکہ کی مدہستطہ سے سیز فائر بندکوں کے لیے سنجیب نہیں ثابت ہوا ہے لیکن حماس اور اس کا سمرتن کرنے والے ایران اور حزباللہ کے موہ پر گازہ میں ہوئے ایک سروے نے زوردار تماشا مارا ہے ذرا دیکھی اسرائیل پر حملے سے ٹھیک پہلے گازہ میں حماس کے خلاف فلسطینیوں میں کتنا زبردست گصہ تھا فلسطینیوں نے اس سروے میں حماس کے کمانڈرز اور ٹاپ لیڈرشپ کے دھجیاں اڑائیں تھیں ایک امریکی فلسطینی شود کرتا دوارہ بنائی گئے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے سے پہلے گازہ کے نیواسی حماس کو اپنا دشمن مانتے تھے پرنسٹن سکول آف پبلک اینڈ انٹرنیشنل افریرز کے ڈین امنی جمال کا دعویٰ ہم نے اپنے سرویکشن میں پایا ہے کہ گازہ میں سرسٹ ٹتیشت فلسطینیوں کو حملوں سے ٹھیک پہلے ہماس پر بہت کم یا کوئی بھروسہ نہیں تھا اس سروے کے آدھار پر تیار ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پورا گازہ ہماس کا سمرتن کرتا ہے یہ کہنا غلط ہوگا ہماس کے خونی حملوں کے لیے گازہ کے لوگوں کو جواب دے نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ عرب دیشوں کے کہنے پر عرب بیرومیٹر کے ذریعے اس سروے کو کیا گیا ہے ہماس اور گازہ کے نوازیوں پر کیے گئے اس سروے کو ستمبر دوہزار تیئیس کے انت سے چھے اکٹوبر دوہزار تیئیس تک گازہ میں کیا گیا تھا جہاں تین سو ننیانوے لوگوں سے رائے لی گئی تھی جبکہ ویسٹ بینک میں سات سو نبی لوگوں پر سروے کیا گیا تھا اور اس سروے کو جرنل فورن افیرز میں پرکاشت کیا گیا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی سینہ بے دھڑک ہماس کے لڑاکوں پر حملے کر رہے ہیں اسی لیے ویسٹ بینک سے لے کر اتری گازہ میں ہماس کے بڑے کمانڈر مارے جا رہے ہیں اسرائیلی سینہ نے یہ کیا ہے کہ اس نے دس گھنٹے کی بھیشن جنگ میں ہماس کے درجنوں لڑاکیں مارے ہیں آئی ڈی ایف کی مکھے پیدل سینہ ایکائیوں میں سے ایک ناحل برگیڈ کے سینکوں نے اتری گازہ کے پشچم میں جبالیہ پر بھیشن حملہ کیا ہے جبالیہ میں آؤٹ پوسٹ سیونٹین پر آئی ڈی ایف نے ہماس لڑاکوں کو مار کر قبضہ کر ریا ہے آئی ڈی ایف نے خلاصہ کیا ہے کہ ہماس کے لڑاکیں زمین کے اوپر بھومی گت مارک سے حملے کر رہے ہیں آئی ایس اے اور آئی ڈی ایف کی خفیہ جانکاری کے آدھار پر ایک آئی ڈی ایف فائٹر جیٹ نے سینٹرل کیمپ برگیڈ میں ہماس کے انٹی ٹینک میزائل یونٹ کے پرمک ابراہیم ابو مگزیب کو مار ڈالا ہے آئی ڈی ایف کے مطابق ابو مگزیب کے مارے جانے سے پہلے اسرائیلی ناگرکوں اور آئی ڈی ایف سینکوں پر کئی انٹی ٹینک میزائل سے حملہ کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے ہماس کے انٹی ٹینک میزائل کے کمانڈر محمد اسر کو آئی ڈی ایف نے مار ڈالا تھا کل ملا کر اسرائیل ہماس کے لڑاکوں کو پوری طرح سے اس لیے بھی مار رہا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں گازہ اور بیس بینک میں ہماس کا پوری طرح سے صفایہ کیا جا سکتے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل اپنے بیعق پک حملے کتنے بڑے پیمانے پر اگلے اٹھالیس گھنٹے میں کرتا ہے موسیقی